اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم سے 605 کا لیکچر نمبر 25 کریں گے وچیز پروجیکٹ ٹریکنگ ہم نے ابھی تک دیکھا تھا کہ ہم نے شیڈیول بنایا تھا ایک شیڈیول ہم نے دیکھا تھا کہ سیکونسے ہم کام کریں گے اور جو جو سٹپ ہم کریں گے اس میں کتنا کتنا ٹائم ہمارا لگے گا ٹھیک ہے نا ہم نے ایک شیڈیول تیار کیا تھا تو پروجیکٹ ٹریکنگ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ اس شیڈیول کو بنا کے اپنے پروجیکٹ کو ٹریک نہیں کرسکتے یا اپنے پروجیکٹ کو فولو نہیں کرسکتے تو آپ کا وہ جو شیڈیول ہے وہ مننگ لیس ہے یعنی کہ سوچیں آپ نے ایک شیڈیول بنایا آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے تو اب آپ کام چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کتنا اچھا کام ہو رہا ہے یا کتنا کام ہو گیا ہے یا کچھ بھی آپ اپنے پروڈیکٹ کے بارے میں چیک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ وہ چیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی شیڈیول بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا شیڈیول میننگ لیس ہو جائے گا تو پروڈیکٹ ٹریکنگ ہم کیسے کریں پروڈیکٹ ٹریکنگ کے لیے جو ہیں ہمیں کچھ میتھڈز بتایا ہوئے ہیں ہم وہ میتھڈ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پریوڈک پروڈیکٹ سٹیٹس میننگ یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو ہیں اسے ٹریک کرتے رہنا ہے اپنے پروڈیکٹ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے چیک کرتے رہنا ہے کہ پرفومنس کیسی چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سب کچھ ٹھیک ہے نا سیکنڈ پارٹ وہ کہتا ہے کہ ایوالیٹنگ در ریزرٹس آف آل ریویوز یعنی کہ آپ نے جتنی بھی observation کی ہے اس کو آپ نے solve کی ہے اب آپ کے پاس result آگئے ہیں اب انہوں results کو آپ دوبارہ سے observe کریں ٹھیک ہے نا ساری observation کے جو result ہیں ان کو دوبارہ سے observe کریں آیا کہ results صحیح آئے ہیں کیا نہیں آئے جو ہمیں required تھے وہ ہی آئے ہیں اس طرح اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ determined whether project milestones have been accomplished by the schedule date کیا timeline میں complete ہوا ہے آپ کا task task کے لیے آپ نے جو time رکھا تھا کہ اس date کو شروع ہوگا اس date کو ختم ہوگا کیا اس کے اندر ہی complete ہوا ہے اگر تو اس کے اندر complete ہوا ہے then well done بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کے اندر complete نہیں ہوا تو پھر آپ کے لیے پریشانی والی بات ہے کہ آپ کا جو ہے schedule خراب ہو رہا ہے آپ اسے صحیح کریں لیکن یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ ہم نے ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تب ہی ہم اسے اچھے سے track کر سکتے ہیں next book کہتا ہے comparing actual start date to plan start date اب آپ نے چیک کرنا ہے کیا اسی date سے start ہوا تھا task جس سے ہم نے کہا تھا ایسا تو نہیں ہوا ہم نے کہا تھا کہ پانچ تاریخ کو ہم یہ task شروع کریں گے دس ہو گئی ہے اور ہم آج start کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے next book کہتا ہے informational meetings informal meetings with the جو ہیں آپ کے practitioners ان کے ساتھ آپ نے informal meetings کرتی ہیں آپ کے جو کام کرنے والے ان کے ساتھ آپ نے ملتے رہنا ہے discussion کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو پوائنٹ ہے using earned values analysis اور error tracking تو یہ جو انڈ والے دو پوائنٹ سے انہیں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے تو ان دونوں میں سے جو earned value analysis ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور جو ہمارا error tracking ہے اسے ہم next lecture میں جو ہے study کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں earned value analysis ہے کیا تو earned value analysis ایک ایسا analysis ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنی جو amount ہوتی ہے جو ہم نے خرچ کی ہوتی ہے ایک وہ amount ہوتی ہے جب ہم estimate لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی cost ہوگی ٹھیک ہے اور ایک وہ cost آپ کی ہوتی ہے جب آپ کام complete کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے کہ ہاں کام complete کی ہے تو ہماری اتنی cost اس پہ آئی ہے تو ان دونوں cost کا ہم comparison کرتے ہیں ایک وہ cost جو آپ نے schedule بناتے ہوئے estimate کی تھی یعنی کہ estimated cost اور دوسری جو آپ کی actual work کرنے کے بعد جو آپ کی اصل میں جو cost آئی ہے ان دونوں کا comparison کرتے ہیں ہم اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ earned value analysis جو ہے اس کے short form EVA ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح کا question آجاتا ہے EVA کا Stanford تو وہ آپ کا earned value analysis ہوگا اس کے بعد یہ definition ہے کہتا ہے EVA is a quantitative technique for assessing the progress of a project یعنی کہ EVA ایک ایسی technique ہے جس سے ہم اپنے project کے اندر جو progress ہو رہا ہے اس کو analyze کر سکتے ہیں quantitatively ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایسی technique ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں کچھ terms دی ہوئی ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے formula بس وہ ایک دو چیزیں آپ نے یاد رکھنے نہیں ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی یاد رکھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کی کچھ terms ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنے بی سی ڈی 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 سکیجیل یعنی کہ جب آپ نے سکیجیل بنایا اس وقت جو آپ کی بجیٹ کوسٹ آئی وہ ٹھیک ہے اور یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ small i لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ task آئی کے لیے یعنی کہ یہ ہماری ایک task کے لیے ہوگی ایک task کے لیے جو ہم نے کام کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بجیٹ کوسٹ آئی وہ ہمارے پاس بی سی ڈی 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 یہ دو ٹرمز ہیں ان دو ٹرمز کو یوز کر کے یہاں دو فارمولاز بنے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کس چیز کے لیے یہ چیز کے لیے جو بھی میں نے بتا یا کہ یہ شیڈی بناتے ہوئے جو ہم نے اسٹیمیٹ کی تھی اور یہ جو ایک کرنے کے بعد ہے ٹھیک ہے اسے ہمارے دو فارمولے ایک ایس پی آئی بنایا ہوئے وہ کیا ہے کہ آپ نے بی سی ڈی 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 کو ڈی وی ڈی ڈی وی وی ڈی وی ڈی کوئی بھی ہارڈ ڈ فاسٹ اس میں کچھ نہیں ہے سی پس یہ دو فارمول آز ہیں اور یہ دو ٹرم سے جنہیں آپ نے یاد رکھ رکھ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر آپ SPI ہے یہ چیک کریں کہتا ہے کہ اگر آپ SPI 1 کے close ہو یعنی SPI کی value آپ find کریں گے نا BCWP کی value کو BCWS کی value سے divide کریں گے تو اگر آپ کا answer 1 کے round about آتا ہے 1 کے آس پاس ٹھیک ہے تو اس کا مطبع ہے کہ آپ نے جو اپنا کام ہے وہ efficient طریقے سے کر لیا ٹھیک ہو گیا اور بالکل اسی طرح انہوں نے ایک نئی term use کر کے تو یہ سارے فارمولے دوبارہ سے لکھے ہیں وہ نئی term کیا ہے BAC BAC کا کیا مطلب ہے budget at completion اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا bcws تو ہمارے پاس budget at completion ہو جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے تو سبسکرائب کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ وحی terms ہیں اس نے bcws کو divide کی ہے ب ac سے ب cwp کو ڈیوائی کی ہے ب ac بلکل وئی ہیں اب اپنے جو دو خاص cpi کی value one کے round about آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے budget کے اندر اندر کام کر لی ہے یہ دو terms یہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے اور اسی طرح یہ formulas ہیں اور بس اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے تو اب تک اللہ حافظ